انہیاں کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے جو کوئی عادت منا لے اس کی تلاوت کی اللہ کی نظروں میں بہت انسان چمکتا ہے وہ معزز تھے دمانہ میں حاملِ قرآن ہو کر ہم تلیل و خار ہو گئے تاریخِ قرآن ہو کر آج ہماری حالت یہ ہے قرآن کو ہم نے پسے پچھ دال دیا آج ہماری معاشی حالت یہ ہے کہ سب سے بڑی معاشی بہران کا حال جو ہے وہ ہماری حالت یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو پسے پچھ دال دیا قرآن سے ہماری نسبت دور ہو گئے آج یہ حالت ہے کہ ہم پریشان ہیں جو جن کی قرآن سے نسبت ہو گئے اللہ نے اگر قرآن کے ساتھ نسبت تالت اور کپڑی اور لکڑی کی نسبت اگر قرآن کے ساتھ کر دی ہے ہم اسے نیچے گرنے نہیں دیتے قربان جوہوں کے ان حفاظ سے کہ جو قرآن سے جن کی نسبت ہو گئی اللہ ان کو نیچے گرنے دے گا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا یاد رکھنا ہم معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم معاشرے میں سب سے بہترین اس شخص کو کہتے ہیں کہ وہ جو شخص جو ڈاکٹر کی ڈگری لے کے آ رہا ہے اور اپنے عدید و عقارم نیچے کے باعث یہ پھر رہا ہے ہم اس شخص کو بہترین سمجھتے ہیں اور اسی طرح ہم اس شخص کو کہ جس کے پاس میڈیکل کی انجنینگ کی ڈگری ہے مال و دورت کی امبار لگی ہو رہے ہیں ہم ان سب کو ہم اپنے معاشرے کا بہترین فرق کہلانے کا حق دار سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم در مصطفیٰ پہ جا کے حضور کے برمان کو سنیے کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا ہے کیا ڈاکٹر بننے والے کو کہا ہے کیا انجینئر بنانے والے کو کہا ہے یا بننے والے کو کہا ہے مال و دورت کے امبار لگے والے لگنے والے لوگوں کو کہا ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں دیکھئے کہ سب سے بہترین شخص کون ہے تم میں سے سب سے فہترین وہ شخص ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے سنتا ہے اور سناتا ہے سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد اکنا فرمائے کہ وہ شخص کہ جو عامل قرآن ہے قرآن والی ہیں فرمائے کہ وہ شخص اگر قرآن والوں کی عزت تو کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے منہ قرآن لزاہیم القرآن اکرمہ اللہ جو شخص قرآن والوں کی عزت کرتا ہے اللہ اس کو عزتوں سے نواز دیتے ہیں ہاں انسان یہ سمجھتا ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کی کیا قدر ہے کیا عزت ہے کیا مقام ہے یاد رکھنا قرآن پڑھنے والے کا مقام دنیا میں تو اللہ نے عزت سے دباتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا حشت کا میدان لگا ہوگا اللہ یہ پیسرہ فرما دیں گے ہاں بھئی حافظ قرآن ذرا میرے قریبا اللہ کے یہ کریں گے فرشنوں کو ان کو اس کو حکم دو اکرہ اکبر تاکی کما کم تا ترتی رفی دنیا فَإِنَّا مَنْدِلَكَهِنَّا آخری آیتِ حَتْرَوْحَا ارے حافظ قرآن پڑھنے والے جس طرح تو دنیا میں پھیر پھیر کر پڑھتا تھا اور دنیا میں تو پھیر 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 کر پڑھنے والا وہ شخص آج یہ آخرت میں جنت میں تیرا وہ مقام ہوگا جہاں پر نا الحمد سے شروع کر جہاں تیری آخری آئت ہوگی جنت میں سب سے زیادہ سب سے بڑا مقام تیرا وہاں آخری ہوگا آیا کی تکرہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کا کیا حال ہے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پڑھنے والے ہی ہیں اگر آج اگر کوئی ہمارے ہاں درمیان ہے اگر یہ پچھ رہے ہیں جو ہماری حالت ہے آج جو ہمارے گھر کی اور ہماری حالت جو گزر رہی ہے اگر یہ ہم پچھ رہے ہیں تو یہ قرآن پڑھنے والوں کے لی کی وجہ سے پچھ رہے ہیں اور اللہ اللہ کرنے والوں کی وجہ سے پچھ رہے ہیں اور یاد رکھنا یہ قرآن میں مجید پڑھنے والوں کا یہ اعداد ہے اور قرآن مجید کے والدین حافظ قرآن کے والدین کا کیا اعداد ہوگا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے مَنْ قَرَانَ وَعَمِلَكِ مَا فِيهِ اُلْبِسَ وَالِدَا تَعْلِنِ عَوْمَا الْقِيَامَةِ زَوْبُهُ اَحْزَن مِنْ دَوِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْقَانَتْ بِيْكُمْ هَمَا ظَنُّكُمْ بِلَّذِي عَمِلَ بِيْحَادَ ہاں حافظِ قرآن قرآن کے پڑھنے والے حافظِ قرآن قرآن کے پڑھنے والوں کے والے دین قرآن قیامت کے دن کے آئیدات ہوگا جب وہ دور سے دیکھیں گے دیکھنے والے دیکھیں گے کہ شاید یہ پتہ نہیں کونسی ایسی شخصیات آ رہے ہیں بتایا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو حافظ بعمل ہوگا بعمل حافظِ قرآن 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 قیامت کے دن اللہ اس کو اس کے والدین کو اتارے یوم القیامہ قرآن قیامت کے دن ایسا قرآن پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی قد فخر کریں گے اور آج یہ موقع ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظِ قرآن بنا لیں قرآن سے نسبت لگا لیں اور یاد رکھنا یہ نہیں صرف حافظِ قرآن کے والدین کے لئے احضاظ ہوگا اور اس کے عدیدوں اور قارب کیا کریں گے وہ تو چھوڑنے بھی آتے تھے اور اسی طرح مدرسے اور جامعہ میں لے کے جانے والے بھی تھے اور اس کے ساتھ اکرام بھی کرنے والے تھے اور تعامل بھی کرنے والے تھے تو ان کا کیا ہار ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے منت قرآن قرآن فرمائے کہ حافظِ قرآن کے والدین کے پر خال جہایا جائے گا اس کے عزیدوں اور قارب کا کیا حال ہوگا کل قیامت کے دن ایسے لوارس نہیں ہوں گے اس وقت یہ حال ہوگا کہ جس وقت نفت و نفتی کا عالم ہوگا یوں میکون روح والملائی کا صفحہ ورمائے کہ اس وقت تو پرشتے بھی صفحان دے کھڑے ہوں گے کسی کو اجادت نہیں ہوگی بولنے بھی اس وقت اللہ اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اس وقت اللہ رب العالمین اس حافظِ قرآن کو کہیں گے اب بہت سفارش کر تیرے دس افراد کی سفارش کبور کی جائے گی صرف دس افراد کی وہ نہیں کہ جو ایسے ہی فرمائے کہ ان پر جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اور کہا جائے گا حافظِ قرآن اس سفارش کٹا جا میں اللہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے قادرِ مطلق ہے یہ اعداد حافظِ قرآن کا ہے میرے اللہ کا احسان ہے اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں اعداد دیا ہے آج ہمیں قرآنِ مجید کی تلاوت سننے کا موقع مل رہا ہے یہ حضرات ایسے نہیں آجاتے یہ اللہ کا فضل ہے کرم ہے کہ ہمارے جیسے گناہگاروں کے لیے یہ تشریف لے آئے کہ ہمارے براتے مکرم پیاری رسیم اللہ عمیر صاحب ایک نہیں کئی ملکوں میں ان کا سفر ہے کئی ملکوں میں ان کا سفر ہے الحمدللہ اللہ نے ان کو یہ اعداد پکشا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بین القوامی سطح پہ بھی ان کو انعامی یافتہ اور سوائیس میں سطح پہ بھی اور آج یہ ان کا اعدادہ یہ ہے کہ جامعہت الامیر کے یہ مدیر ہیں یہ اللہ کا احسان ہے اور ہمارا فضل ہے ہم پہ فضل ہے اور یہ ہم فکر کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی نے ان جیسے قرآن کرام کو ہمارے لیے ہمارے ملک پاکستان میں پہلا کیا ہے اور ان کو ہمارے لیے کہ ہم ان کی تلاوت سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں اب بلا تخیر بلا تخیر الآن انا ادعو فضیلت الشیخ فلان فضیلت الشیخ محمود حسین عاشور آرین المقری محمود حسین عاشور حفظه اللہ محمود حسین عاشور محمود حسین عاشور حسین عاشور حسین عاشور موسیقی